اسلام علیکم مزارہ ریسپی کے ساتھ میمیزس خالد میں آج آپ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں پائے کی کہ کیسے آپ جو ہے پائے جو ہے کرمے منا سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کے یہ پائے منتے ہیں بہت ہی زبردست اور اگر آپ میرے چیلنگ پر نئے ہیں تو سبکرائب کیجئے گا بیلے کمبرس کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کے طرح سب سے پہلے یہ ہمیں جو ہے پائے چاہیے ہوں گے اور پائے جو ہے آپ کے ساف ستھرے لینے یہ دیکھیں بڑے کے پائے ہیں تو یہ اچھے طریقے سے دھو لینا بلکل ساف ستھرے کر کے یہ دیکھیں اور یہ پائے جو ہے میں نے چھولے پیچڑا دیئے تو چھولے پیچڑانے کے بعد سب سے پہلے اس کے اندرہ ہمیں اٹھ کریں گے نمک کی ایک چمچ اور اس کے بعد اس کے اندرہ اٹھ کرنا ہلدی کا پاورڈر آدھا چمچ اور یہ ایک چمچ جو ہے ادھرک لسن کا پیس یہ بھی ہم شامل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم کور کر کے رکھیں گے ٹائمنگ نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ کافی ٹائمنگ لگے گی پائے پکنے میں تو پھر ہم اس کے بعد ملیں گے ماشاءاللہ دیکھیں سبحان اللہ کتنے اچھے گل گئے اور بہر ککور کے جو ہے یہ تقریباً چار سے پانچ گھنڈے لگیں پکنے میں پورے گل گئے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرے سٹیک کی طرف اب آل جو ہے ہم نے چڑھا دی ہے چولے پہ تو پیاز جو ہے یہ بڑے سائز کی پیاز ہے اور یہ بھاریک یا کٹ لینا یا پھر اس کو بھاریک جو ہے قدو کش کر لینا پھر اس کے اندر ایڈ کرنا پیاز کو ہم ہلکا براؤن کریں گے اور جب تک یہ ہلکا براؤن ہو جاتا ہے اس وقت تک میں مسالے بتاتی ہوں کہ کون کون سے ایڈ کریں گے اس کے اندر سب سے پہلے کشمیدی لال مرچی کا پورڈر آدھی چمچ جو ہے ہلدی ہم ہادہ چمچا ایڈ کریں گے ہلدی میں نے پہلے بھی ڈالی تھی اس کے بعد لال مرچی کا پورڈر ہے ایک چمچ اور یہ ایک چمچ جو ہے دھنیا پاورڈر یہ بھی ہم اٹ کریں گے اس کے اندر اور یہ آدھا چمچ زیرہ پاورڈر ہے اور یہ آدھا چمچ کالی مرچی کا پاورڈر اور یہ آدھا چمچ جو ہے یہ گرم مسالہ اور یہ ایک چمچ نمک ہے نمک میں نے پہلے بھی ڈالا سا تھوڑا سا تو تھوڑا سا بھی ڈالے نمک آپ جو اپنی بردی سے اٹ کیجئے گا اور یہ مزارے مسالے ہوگے تو کچھ تھوڑا سا یہ کھڑے مسالے چاہیے ہوگے جس میں یہ زیرہ ہے ٹانچینی ہے اور یہ کالی لچی ہے یہ ہڈی لچی ہے اور یہ کالی مرچ ہے تھوڑا سا لونگ ہے پیاز جو ہے ابھی برون نہیں ہوا ہے تو ہم کب رون ہم کریں گے اور آئل میں نے اس لئے کام ڈالا ہے کہ پائے جو ہیں پہلے ہی بہت آئلی ہوتے ہیں تو آئل بھی اگر زیادہ ایڈ کرتی تو اور زیادہ چکنیں اور زیادہ ایڈ ہو جاتے ہیں پیاز برون ہو چکا ہے تو یہ ادرک لسن کا پیس یہ ہم اس کے اندرہ ایڈ کریں گے اس کے بعد بھی آپ نے کام ڈالا لینا اور تھوڑا سا یہ جو کھڑے مسالے تھے یہ بھی ہم ادرک لسن کے ساتھ ہی ایڈ کریں گے یہ جالنے کے بعد آپ نے مکس کر لینا تھوڑا سا بھون لینے یہ جالنے کے بعد آپ یہ مسالے ایڈ کریں گے مسالے جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ کون کون سے ہیں اور کتنے کتنے ایڈ کرنے ہیں اور یہ جالنے کے بعد تھوڑا سا پانی آپ ایڈ کر دینا کہ مسالے جل نہ جائے اور یہ تھوڑا دیر آپ نے بکانے بھی ہے اور اس طریقے سے آپ نے چمچ بھی جلانی ہے بھوننے بھی ہے تو جیسا کہ آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ چمچ جو آپ جو ہے یہ لکری کا یوز کیجئے گا یہ ستیل کا بیز آپ جو ہے پلاسٹو کا چمچ یوز نہیں کیجئے گا پلاسٹو کا چمچ جو ہے صحت کے لیے بہت نقصان دے اسی طریقے سے آپ نے یہ بھون لینے نہیں دیکھیں یہ کم اس کم جو ہے پانچ سے چھ منٹ بھوننے کہ کچھے مسالے ایڈ نہیں کرنے اور اسے ہی پک جائیں اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دھئی دھئی جو ہے یہ ایک پاؤ دھئی ہے تو یہ ایک پاؤ دھئی جو ہے اور ڈالنے سے پہلے یہ تھوڑا سا جو ہے پھٹ لینا پھر ڈالنا ٹھیک ہے جو کیسے یہ پاؤ دھئی ہو گیا اور اب یہ کچھ مسالے جو ہے تھوڑے سی دھئی میں بھی پک جائیں گے ایسے آپ نے مکس کر لینے اب اس کو دیکھیں یہ پانی ہے تو پورا جو ہے ہم اس کو خوشک کریں گے جب تک یہ خوشک ہوتا ہے اس وقت تک یہ دھائی جو ہے تھوڑے پک بھی جائیں گے مسالے جو ہیں یہ ہمارے تیار ہیں تو اب اس میں ہم ڈالیں گے پائے پائے ڈال کے تھوڑ سا بھونیں گے اس طریقے سے آپ نے سا رکھ کر کے سارے ڈال لینے اس طریقے سے آپ نے اپنے اس طریقے سے آپ نے اپنے دھائیں گے پائیں تھوڑا سا جو ہے ہم اس کو بھونے کے پائیں تھوڑی دیر دو سے تین منٹ تک ہم بھونیں گے اس کو جیسے کہ اب یہ تیار ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ جو یخنی اور یہ ڈالنے کے بعد تو تقریباً جو ہے اب ہم اس کو ہلکی آگ پہ تقریباً جو ہے پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی بکائیں گے پھر ملیں گے پندرہ منٹ کے بعد یہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے پائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا بڑیا کلورا ہے اور کتنے گاڑے بنیں یہ گریبیس کی دیکھیں اور یہ پائے دیکھیں بہت ہی اچھے بنیں بہت ہی مزیدار اور اس کے بعد ہم ڈی شوٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو ہماری جو گریبی ہے وہ بہت ہی اچھی بنی ہے بہت ہی گاڑی بنی ہے دیکھیں اور آپ جو ہمارے پائے ہیں یہ تیار ہے اور آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور بیلے کمپریس کیجئے گا اور بنا کے لازمی کمٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگتا ہے موسیقی